اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹراؤزر اور شلوار ان تین چیزوں میں تھوڑی سی تبدیلی سے شیف چینج ہو جاتی ہے اور باقی گراف ہمارا وہی رہتا ہے تو چلیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر میرے چینل آپ لوگوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بروقت آپ کو مل سکیں لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیوز کو اور بہت محنت سے بنتی ہیں یہ ویڈیوز آپ کے لئے بناتے ہیں خاص طور پر تو لازمی ہمارے ساتھ رہیے مکمل ویڈیو ووچ کیجئے اب یہ میں نے ایک شلوار کا گراف بنایا تھا جو میرے مستقل سٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہوگا یہ ہماری شلوار کا گراف تھا اسی طریقے سے میں نے ٹراؤزر کا گراف بھی الگ کلاس دی ہیں اور سادت تنگ پجامے کی بھی ایک الگ کلاس دی ہیں آج میں آپ کو ڈیفرنٹ بتاؤں گی کہ اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے تھوڑی اسی تبدیلی سے پوری شیپ چینج ہو جاتی ہے تو جس طریقے سے ہم نے یہاں پر نیفے کا نشان لگا آئے اسی طریقے سے ہمارا نیفے کا نشان لگے گا اسی طریقے سے ہماری کل لمبائی آئے گی اسی طریقے سے ہمارا پانچہ آئے گا اور اسی طریقے سے ہمارے آسن کی نشانات لگیں گے بس فرق یہ ہوتا ہے کہ شلوار جو ہوتا ہے وہ جتنی لمبائی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی چوڑائی ہوتی ہے اور سادت تنگ پجامہ اور ٹراؤزر جو ہوتا ہے وہ عمومن اس سے تقریباً تین ایچ تک ہم کم کر دیتے ہیں تو اس کی ہم نے شلوار کا ایک گراب بنایا تھا آپ کے ساتھ یہ وہی گراب ہے اسی پہ میں آپ کو گائیڈ لاند دوں گی تو یہ ایک شلوار کا ہے اب شلوار میں کیا چیز ہے کہ ہم نے یہ والی لائن جو دی ہے یہ یہ ہم نے بلکل سٹریٹ دی گئے اس والی سکیل سے آپ کو واضح سمجھ جائے گی یہ دیکھ لیں یہ بلکل واضح لائن آ رہی ہے اس طریقے سے یہ یہ ہماری شلوار کی شیپ ہے لیکن اگر آپ نے ٹراؤزر بنانا ہے تو پانچے کا سائز یہی رہے گا صرف آپ نے شیپ چینج کرنی ہے اور آسن چینج کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ٹراؤزر جو ہوگا وہ اس سے ہم تھوڑا سا فٹنگ رکھیں گے تو پہلے نشان ہم لگا لیں گے یہاں سے آٹ انچ پہ اور لوزنگ کے لئے ایک انچ کا اضافہ کر لیں گے اس طریقے سے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے آسن کچھ نشان لگایا ساڑھے نو پر اور یہاں سے ہم نے تھوڑی سی شیپ دینی ہے اور ٹراؤزر کے لئے کیا کہنا ہے ٹراؤزر کے لئے بھی آپ نے یہاں سے ایک شیپ دینی ہوگی پہلے سے یہاں سے تو پانچ آپ کا سیدھا چلا جائے گا یہاں سے آگے پھر آپ نے تھوڑی سی شیپ دینی ہے تو یہ آپ کے ٹراؤزر کی شیپ کے لائے گی یہ اس سائٹ سے سیدھی لائن جو جائے گی آپ کے شلوار کی شیپ آ جائے گی ٹراؤزر کو شلوار سے تھوڑا فٹنگ رکھتے ہیں تو شلوار کی سیدھی لائن گئی ہے یہاں سے بھی یہاں سے بھی ٹراؤزر میں کیا مختلف ہے اس میں سے یہ یہ والی لائن تھوڑی اندر جائے گی چوڑائی اس سے کم ہوگی اور یہ والی لائن تھوڑی سی اندر کو کروس میں جائے گی اور یہاں سے بھی تھوڑی سی شیپ میں آئے گا اس کے بعد اسی پیٹرن پر میں آپ کو سکھا دیتی ہوں سادھا تنگ پجامے کا گراف سادھا تنگ پجامے میں کیا گئے نہیں ہم نے ساڑے چار انچ کا نشان لگانا ہے اور آگے سے ایک انچ ہم نے سلائی کے لئے رکھنا ہے اس کے لئے بھی ہم نے کیا کیا ہم نے تھوڑا اندر سے لائن کھیش لینی ہے اس طریقے سے اور اسی لائن کو ہم نے تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے یہ کہ لائے گا ہمارا سادھا تنگ پجامے سادھا تنگ پجامے یہ شیف ہماری سادھے تنگ پجامے کی ہے یہ والی شیف جو ہوگی ہماری ٹراؤزر کی ہوگی یہ والی شیف جو گئی ہے یہ والی یہ ہماری ٹراؤزر کی ہے اور یہ والی شیف جو ہماری گئی ہے یہ ہماری شلوار کی ہے تو بہت اچھے سے آپ کے یہ کلاس سمجھ میں آگئی ہوگی سب تینوں کی میں نے پہلے الگ الگ کلاس دی ہے بلکل بیسک کی بچیوں کے لئے ہے وہ اور اس میں میں نے تینوں چیزیں جوڑ کے سکھائی ہے جس کو تھوڑی بہت گرافنگ آتی ہوگی تو وہ بہت اچھے سے سمجھ لیں گے کہ ایک ہی پیٹرن پہ آپ کو تین چیزیں سکھائی جا رہی ہے سادہ تنگ پجامہ ٹراؤزر اور سادی شلوار تو اگر آپ کے سمجھ میں آئیے تو لازمی مجھے بتا دیجئے کمنٹ باکس میں اگر کسی گرافنگ کے دوران آپ کو مشکل ہو تو مجھے لازمی کمنٹ کریں پوچھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں ایک نئی چیز کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں